ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی آٹھویں دن نہیں ہوتا تھا گھر کے ساتھ گھر تھا دو چار گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں میرے نبی چیئر پر بیٹھیں زمین پر بیٹھیں چار پائی پر بیٹھیں لیٹر ہوئے ہیں جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہیں تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیز سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مسافقے اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے ہیں پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئے اپنے زبان کا بول میٹھا کرو اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا چہرے کو خوبصورت کرو جو اللہ نے دے دیا دے دیا ہے اس کو مسکرانے سے سجاؤ مسلمان کو مسکرانے سے سجاؤ ملنا بھی صدق کا ثواب ہے اور اس موبائل نے تبعی پھیر دیا مر بچہ بات کر رہا ہے اور امہ لگی ہوئے ڈرامے دیو ہاں بتاؤ سن رہی ہوں بکو کیا بک رہے ہو سن رہی ہوں بچے کو مار دیا عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں توجہ کی تاہ ہٹا دو تو نیچے وجہ ہے وجہ کا مطلب ہے چہرہ چہرہ کہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنا بوتھا میری طرف کرو یہ نہیں کہ تم موبائل دیکھ رہے اور بات کر رہے ہو یہ تو ایسی مصیبت ہے وہ مراسیوں کا بیٹا ہوا پہلا انہوں نے چوم چوم کے مار دیتا یہ موبائل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ٹائلٹ میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں دیکھو اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھئی فون ہے اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو اس کو اپنے لیے لانت مصیبت نہ بناو ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں یقین مانے میں جھوٹ نہیں بول رہا چونکہ میرا سفر بہت رہتا ہے کہیں نہ کہیں جہازوں پر چڑھتے ہوئے کوئی کوئی لائن لگی ہوتے ہو اندر ہی بیٹھا سودا کر رہا ہوتا ہے پیمنٹ میں لگی کی نہیں ملی باہر لائن لگی ہوئی وہ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھیں ٹی شر تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا ہے تو انہیں پیپر آگے کر دیا رول نمبر ڈیش 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 تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو ایک کوئسچن تھا تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس بچے نے یہاں سے شروع کہا ہے I want to be a smart phone یہاں سے اس نے یہ بات چھوٹے بچوں کا پیپر تو وہ پڑھا کہ بھئی میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں تو میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی کہ تم میں پتا یہ رول نمبر کس کا ہے کہ نہیں کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے میرے نبی نے ایک زندگی سے کہا آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اظہار محبت فرماتے تھے عرب کے محول میں عرب کے محول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور گرل فلینڈ بنانا ایک فخر تھا آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو اس لانت سے بچو باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو اپنے فیصلے خود مت کرو یہ کیا کریں آپ بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لانتیں چلیں گی تو صحیح لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچوں بچوں اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو چونکہ جتنی عشق کی شادییں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں چونکہ معشوق اس وقت تک ہے جب تک وہ بیوی نہ بنے جب وہ بیوی بن جائے پھر وہ معشوق کا نہیں ہے پھر کوئی ہور بلا ہے عرب کے محول میں اظہارِ عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لئے اشعار وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا دیکھو مثال دیتا ہوں مجنو لیلہ کا عاشق تھا بیوی کے لئے کبھی ایک لفظ نہیں بولا اور لیلہ کے لئے دیکھو کیسے بولا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ كَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنِ الْعِينِ صَافِهُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا پھر لَيْلَا بِمَا لَا آنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا خَرَّتْ بِهِلْعَيْنُ وَطَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا پھر لَيْلَا وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ چار شیر ہیں ہر شیر میں لیلہ لیلہ یہ کلچر ہے عرب کا اور بیوی سے زار محبت موت عیب اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا یا رسول اللہ مَنْ اَحَبُّ نَاسِلِكْ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو اپنے نبی کی سنو آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے وہ ہل گیا کہ نے کہا یہ کیا ہوا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کو پتا چل گیا اس کی نبس پر ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو حضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے اببہ سے عائشہ کے اببہ سے آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے آپ کہتے ہیں میں ریکٹر ہوگی ہوں میرے پر ٹائم کوئی نہیں میں پروفیسر ہوگی ہوں میرے پر ٹائم کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں تو کیا فائدہ ہے ٹائم لگانے کا اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کہہ رہے ہو جھک مار رہے ہو میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا بولو جواب دو جواب دو زور سے سات برعظم کے انسان اور قیامت تک انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں این اللکہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں وہ نہیں آتے تھے تو آپ گھر چلے جاتے تھے حضر فاطمہ کی اور کیا کرتے تھے پہلے یہ سنو میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین میری دنیا کی بہار سرار حسن حسین میرے جنت کے پھول حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سرار حسن حسین یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما وہ ہستی ہیں یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما سجدے نماز کے سجدے فرض نماز کے سجدے میں دونوں بھائی نے چھلانگ لگائی اور نبی کی کمر پر چڑ گئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا میرے جیسا نہیں تھا کہ دو تھپڑ مار کے نیچے اتارتا ہے آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا صحابہ پریشان ہو گئے کہ فوت ہو گئے ہمارے نبی اتنا لمبا سجدہ کبھی کرتے نہیں تو پہلی صحابہ والوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی کمر پر بیٹھے باتیں کر رہے تو ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود کہتا ہے یا ماں میں نام صحیح نہیں بتا سکتا انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لئے تو میرے نبی سجدہ میں یہاں سے دیکھا بغل سے دیکھا کوئی ہاتھ اوپر آ رہا ہے تو آپ نے یوں کیا سجدہ میں کہ نہیں اتارنا جب دونوں بھائی خود اترے پھر آپ کھڑے ہوئے سجدہ سے جب نماز ختم کی سلام پھر تو یہ دونوں کو گود میں لے لیا کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں تکلیف نہ دیا کر چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کا سر کٹے گا ایک زہر سے تڑپ کے مرے گا لہذا آپ نے اتنا لڑ دیا اتنا پیار دیا انتہا کر دی روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے آپ کیسے ٹائم دیتے دیکھو ان کے لئے ایسے آپ ان کے لئے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے آو بھئی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو اوپر چڑا کر کمرے میں چکر لگاتے پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑاتے پھر کہتے اوپر سے آگئے اوپر سے آگئے حضرت جابر ایک دفعہ کہو اوپر چڑے ہوئے تھے بڑے آلی شان بڑی آلی شان سواری ہے بھئی بڑی آلی شان سواری ہے بھئی تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے آلی شان سوار ہیں بھئی بڑے آلی شان سوار ہیں بھئی میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے میں نے اسے ٹائم نہ دیا یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں ٹیشر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے حارون رشید جابر بادشاہ اور اسمعیق ٹیشر تھے ان کے بچوں کے مامون اور امین کے تو وہ مسجد میں آئے تو ان کو مامون وضو قرارہ تھا اسمعیق پائن تو اسمعیق پاؤں دھو رہے تھے اور مامون پانی ڈالا تھا تو حارون کہنے لگا اسمعیق ہمیں آپ سے گلہ ہے لوگوں نے سمجھا کہ گلہ اس بات کا ہے کہ تو شہزادے سے وضو کروا رہا ہے پانی ڈالوا رہا ہے سب نے ایک دم یہ سمجھا کہ یہ گلہ یوں دے گا کہ آپ میرے بیٹے سے وضو کروا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کیا گلہ ہے کہ آپ خود پاؤں دھو رہے ہیں مامون کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے آپ اس رتبے کے لوگ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے بادشاہ بن کے نہیں آئے حاکم بن کے نہیں آئے تاجر بن کے نہیں آئے میرے نبی معلم بن کر آئے مقدس ترین نصف یہ سب آپ کی اولاد ہیں اگر اچھے انسان بنتے ہیں میرے پانچ بچے ہیں کتنوں کو سدقہ جاریہ بنیں گے آپ کے دس ہزار بچے ہیں اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے نیک بنیں آپ کتنوں بڑا آپ آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لئے معلم بننا ٹیچر بننا لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا میرے بچے چھوٹے تھے سکول پڑھتے تھے تو ان کے پرنسپل میرے دوست تھے میں ملنے گیا تو کہنے لگے یہاں فیصلہ بات کے دو بڑے مشہور ڈاکٹر اور لیڈاکٹر ہیں ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے بچے تین دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو بلائے لیا آفس میں کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے آپ ان کو باہر بٹھائیں تو اس نے دونوں میاں بیوی کو باہر بٹھا دیا ایک بہت بڑی گانے کالوجس تھی اور ایک بہت بڑا اس کا ٹی وی کا ڈاکٹر تھا کہا بچے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے گھر کہا سر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو ہسپٹل میں ہوتے ہیں ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں ابو کلینک میں ہوتے ہیں ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی ہمیں ان نوکروں سے واسطہ تو ایسے ماں باپ کو کیا کرنا جو ہمیں ٹائم ہی نہ دے سکیں تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں تو ہماری نسل ہے ایک نبی کی زندگی پڑھو کر اتنے عالی مرتبے پر پہنچ کر کیسے بچوں کے لئے وقت نکالا ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن حسین کبھی حسن کبھی حسین یہ جیسے ماں بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جھولا جھولا تھی کہ اس طرح اللہ کے نبی جھولا جھولا رہے ہوتے تھے کبھی حسن کو کبھی حسین کو پھر کہتے ہیں اس عاد المرتقہ آگے پہاڑی آگئی ہے چڑھ جا پہاڑی پہ پڑھن لیاں یہاں چڑھایا یہاں چڑھایا یہاں چڑھایا یہاں گھٹن تک پھر یہاں پھر نہیں جب یہاں تھے تو آپ یوں ہو جاتے ہیں اور آگے آو اور آگے آو اور آگے آو یہاں تک لے آتے یہاں تک پھر ہاتھ فکس کر کے مو اوپر کر کے ان کا بوسہ لیتے پھر کہتا ہے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما میں آپ کو ڈیڑھ گھنٹے میں کیا نبی کی زندگی سکھا ہوں میں نے ٹپس دے دیئے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی خوبصورت ترین نمونہ ہے دنیا بنانے کا بھی آخرت بنانے کا دنیا بنانے کا بہتا ہے